اسلام علیکم ویورن کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو میرے آج ایک دوست آئے ہیں تو میں نے مرگن لی تھی تو پھر ان کو بتایا تھا تو آج یہ میرے پاس چاہ پینا ہے تو پھر انہوں نے کہا مجھے بھی بتاؤں کیا انویسٹ کی ہے کتنے کے لیے کیا اس ان کا خرچہ پڑتا ہے ایک مرگن کے اوپر تو پھر میں ان کو بتانے لگا ہوں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے مرگیں دکھا لیتا ہوں تو پھر جو ہے آپ کو بتایا یہ دیکھیں میبر یہ ایک سو بیس مرگی لی تھی اچھا یہ ایک سو بیس مرگی لی ہے تو یہ ساری مرگیاں یا مرگیں بھی ہیں اس میں اس میں چھ سات مرگیں تو اور سب مرگی اچھا اور یہ سب ہی اندے دیتی ہیں اللہ کچھ دے رہی ہیں تو ابھی شروع کیے انہوں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ اسٹی نبوی پچاسی اتنے انڈے پندرہ دن بیس نین کے بعد شروع کرے گی انشاءاللہ تو آپ کا اس کے اوپر خرچہ بغیرہ کتنا بڑا ہے مطلب یہ ایک سو بیس مرگیاں کتنے کی آگئی ہیں یہ ایک سو بیس نین کے سارا آگئی یہ بہترہ آگئی ہیں بہترہ آگئی ہیں اور آپ اس کو قرآن میں کیا دیتے ہیں سب خراج جو ہے اس کا پچاس کلو کا اٹھائی سو کا ملتا ہے کوئی سپیشل خراج ہوتی ہے پندرہ نمبر خراج وہ خراج ڈال رہا ہوں پہلے میں ڈال رہا تھا یارہ نمبر خراج جیسے یہ خراج میں ڈالی ہے تو آلہم دلہ انہیں ڈبل ہو جائے مطلب خراج کے نمبر سے خراج کی پالیٹی جو پر فرق ہے فرق ہے فرق ہے ایک دوسرے مجھے مجھے دیا تھا تو آپ پندرہ نمبر بھی دوں تو اچھا ڈال رہا ہے الحمدلہ دوسرے دن ہی اچھا ڈال رہا ہے تو آپ ان کو پھر ٹیٹ آنے پہ لیے خراج ڈال دیں جی صبح فرس ٹیم ڈالتا ہوں جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو اس ٹیم ڈالتا ہوں اس کے بعد پھر 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 ان کو مغرب کے بعد اچھا صحیح ملگیں بیمار بھی ہوتی ہیں ملگیں بیمار بھی ہوتی ہیں مانکہ ملگیں اکھر پھر hamad ملگیں conferences مجھے ملگیں بیمار بھی ہوتی ہیں ملتا ہوتی ہیں ملگیں بھر میں سلکار снова ہوتی ہیں مش کہوں pessoas آپ کو پھر ٹیمکہ پھر ٹیمکہ مل گیا ہے اس لئے ایک لیٹر پھر chambers مجھے 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 یہ کام کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے فائدہ ہو رہے ہیں یا نقصان میں جا رہا ہے یا برابر جا رہا ہے یہ تو میں نے شہر میں رکھی ہیں پچھلے سالہ میں نے گاؤں والے گھر میں رکھی تھی دو سو slowly یقین کرو ہماری فیملی اٹھارے سے دیس کی ہے ہم افراد ہیں گھر کے سارے سارا نظام ان کے اوپر چل جاتا ہیں انڈوں کے اوپر اس لئے میں نے پچھلے سال وہاں دیکھی اب وہاں بھی ہیں لیکن میرا دل کی ہے میں یہاں شروع کرنوں شہر میں رائے کے یہ ساتھ گھر ہے کہ رائے پہ لے ہوگا ہے تو پھر یہ کمرہ خالی پڑا تھا تو میں نے مکان مالک سے پوچھ کے یہاں میں نے رکھ لیا میں نے کہا کچھ نہ کچھ فیدہ ہوتا رہے گا مرگیاں کو پندر میٹھ روپیر کو دس میٹھ پھر چھام کو تو الحمگلی اللہ اتنا ٹائم نہیں لی رہی ہیں ویسے یہ دیسی انڈے وغیرہ دیتی ہیں تو آپ ایک انڈہ کتنے کا سیل کرتے ہیں کیونکہ فارم انڈے کا ریٹ تو آج کل بہت زیادہ ہمیں نے پندر روپے کا فارم انڈہ ملتا ہے تو یہ دیسی انڈہ آپ کتنے کا دے رہے ہیں دیسی انڈہ سارے بیس روپے گا تو ہم نے شنیا کہ فارمی اور دیسی انڈے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے فارم اور دیسی انڈے میں تو پانچ روپے گا کو پھر آپ نے فرق نہیں رکھا مطلب پھر تو وہ ہی حساب آ پڑا فرق تو بہت ہوتا ہے بس جیسے مارکیٹ جاؤ گی مارکیٹ کی حساب سے چلنا پڑتا ہے ہم تو کہتے ہیں پچیس کا تیس کا سیل ہو جائے لیکن یہ تو مارکیٹ کی حساب سے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا تو مطلب اگر کوئی بندہ لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے ان کے اوپر انیویسٹ کر دے تو اس کا روز بھائی ان سے بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا یہ میرے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے بیسے کم انیویسٹر ہزاروں میں انیویسٹر ہے اس کی اور لاکھوں میں اس کے عام دینے آپ اس طرح حساب لگا لیں ڈیلی تیرہ چوتہ سو کے میرے انڈے بکھتے ہیں تو خدا آپ ضرب لگا لیں مہینے کے اوپر تیس دن کے اوپر تو خود دیکھو پینتیس چالیس ہزار پینتیس سے چالیس ہزار ٹھیک ہے تین خرچہ شرچہ نکال لکول کے ایک مہینے میں ایک لاکھ روپے آئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آٹھ مہینے انڈہ اس کا فل کھپتا ہے اسی ڈیٹ میں اٹھارہ بیس سوپے بائیس سوپے اتنے میں کھپتا ہے تو ماشاءاللہ اندازہ لگا لیں بہتر ہزار کیلئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں ان سے تین لاکھ تو کمال ہوں گا انشاءاللہ کے حکم سے ایک سال میں ساتھ آٹھ مہینے سال میں کمال ہوں گا انشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ پھر اس کے بعد مرگی ریٹ اور بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد کچھ سیل کر دیں گے کچھ کھا لیں گے اچھا آپ یہ بتائیں جب یہ انڈے سات آٹھ مہینے کے لیے ایک مرگی جو ہے وہ انڈے دے گی تو پھر اس کے بعد وہ کھانے کی قابل ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب آگے پروسس ہوتا ہے اس کا مرگی تھوڑا گھوڑ سکت ہو جاتا ہے اس کا ایسے پکانے والے کو میند کرنے پڑتی ہے تو لذیب تو ہوتا ہے سال میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر خرچہ بہت کم ہے اور اس سے جو بچت بگاڑا ہو کافی زیادہ ہے تو آپ کی ان باتوں سے کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی ہے مجھے بھی اور امید ہے ویورز کو بھی اس سے کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی تو بہت زیادہ آپ کا شکریہ آپ نے کافی بہت انفارمیشن دیا مرگیوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے ویورز پھر آپ کو جیسے جیسے ہوگا پھر آپ کو دکھاتے رہیں گے ان کے حالات مرگیوں کے تو ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے یہ تھوڑی انویسٹ والا جس کے پاس انویسٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے وہ تھوڑے باتیں یہ چالی سے پچاس مرگی لے لے ڈیلی کا تین چار سو کما سکتا ہے پانچ سو کما سکتا ہے تو بیور پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے تو اللہ حافظ جیسز جیسا ابس جیسر جیسر